عید ملاد النبی مناتے رہیں اس بارے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے کتاب حاصل کر لیں عظمت قرآن اور جشن عید ملاد النبی اس کے علاوہ اس موضوع پر آپ کیسٹ اور سیڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو لوگوں کے حال پر انتہائی شفقت اور کرم فرمانے والے ہیں اور ان کا زہد تقوی پریزگاری دیانتداری ان کی خوبیاں ان کے اخلاق سے لوگ واقف ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتے ہیں ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے لیکن یہاں ہدایت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے ہیں ان کا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں باطن بھی پاک کرتے ہیں دل بھی پاک کرتے ہیں اور ان کی سوچ کو بھی پاک کرتے ہیں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہر برائی سے وہ پاک ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھتے ہیں نفس کی جو دو قوتیں ہیں ایک عملی قوت ہے ایک علمی قوت ہے تو یہ محبوب ان دونوں قوتوں کو بڑھاتے ہیں اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ الْعَفِضُ سے دور ہیں وہ حق اور باطل میں اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتے اگر آپ کسی میں یہ دیکھیں کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہو اور اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہو تو سمجھ جائیے وہ نورِ قرآنِ پاک سے دور ہے فیضانِ نبوت سے دور ہے اور اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے ایسا ہی ہوتا ہے آج کل کہ شرعی پردہ اگر کیا جائے اور ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں تو بہت سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اور بے حیائی فہاشی اور یعنی ہو تو اچھا سمجھتے ہیں یعنی مزاج خراب ہو گئے اچھائی کو برائی سمجھ رہے ہیں برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں قرآن کی نور سے دور ہو گئے ہیں اللہ سب کو نورِ قرآنِ پاک سے روشن و منور فرمائے اولمہ اصابتکم مصیبتن قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَئِهَا کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو قُلْ تُمْ أَنَّا حَدَا تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی یعنی تم پہ مصیبت آئی غزوہِ اہد کے موقع پر اور سبتر مسلمان شہید ہو گئے لیکن اس سے دگنی تکلیفیں تم کافروں کو بگر کے میدان میں پہنچا چکے ہو کہ ستر کافر مارے گئے ستر گر افتار ہوئے اب تم یہ سوال کر رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی اور کیوں پہنچی جبکہ ہم مسلمان ہیں ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھن سوال کر سور ؟ سوال کرسپ مجھن سوال کرسپ سوم موسیقی